امتیاز میر اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو لائیں اور ماضی کی بنسبت ملک بہت بہتر ہے مضبوط ہے ملک لوگوں نے ووڑ دیا اپنی مرضی سے اور ہم نے کسی کے اوپر کوئی پریشر کوئی زور کوئی کچھ بھی نہیں تھا ایک شفاف تاریخی طور الیکشن ہوئے ہیں اسی کے عضی عمران خان جب کنٹینر پہ تھے جلسے جلوس تھے تو میں آؤں گا تبدیلی آئے گی ملک کے اندر بہتری آئے گی ملک کے اندر اور پیپلس پارٹی نے نون لیگ نے تباہی کرپشن اور الزامات کی سیاست جب خود گورنمنٹ آئی ہے تو کریں خزانہ خالی ہے کریں کہ پیسے نہیں ہیں سہودی چائنہ سب ہر جگہ بات کر لی پیسے ملے یا نہیں ملے آپ کو بہتر پتا ہے آج کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا چارہ نہیں تھا تو آپ نے تو پہلے کہہ دیا کہ اگر ہم جب گورنمنٹ میں نہیں تھے کہ میں خود کشی کر لوں گا ہم نے نہیں کہا ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ آپ خود کشی کریں آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں پیبلس پارٹی کی سیاست اسٹریٹ پاور نظریاتی سیاست کہاں غائب ہو گئی ختم ہو گئی ہے کیا وجہ ہے آپوزیشن کا وہ رول ایجیٹیشن کی وہ پالٹیکس نظر نہیں آ رہی آج بھی آپوزیشن تیتر بیتر ہے کہیں نظر نہیں آ رہی کوئی قوت ہے یا وہ قوت کامیاب ہو گئی جو چاہتی تھی تھی پیبلس پارٹی جو ہے نا کمزور ہو نظریاتی تو اور اس کے اوپر ایک کوسٹن مار گئی اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیئے بہت ہی سینئر رہنما ہیں پریزیڈنٹ پیبلس پارٹی سندھ ہیں سینئر منسٹر رہی چکے ہیں بہت ہی سینئر ہیں نسار آمند خوڑو صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے فرگرامے سے سر فوج نے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے الیکشن میں داندلی کے حوالے سے تو ہمیں پیش کریں ظاہر کریں لائیں سب پولٹی کر پارٹی آپ کے لیڈر نے کہا سیلیکٹڈ پرائیم منسٹر ہے جس کا تو صاف ظاہر تھا تھا اس کو جتوایا گیا ہے ہیں کوئی ثبوت پاکستان کی تاریخ میں کتنے الیکشنز ہوئے ہیں انیس سو ستر سے لے کے الیکشن ہوتے آ رہے ہیں بیچ میں بالکل ناگا ہوا دس دس سال بھی پونٹ پونٹ سال بھی ناگا ہوا ذمہ داری اس دفعہ ڈالی گئی تھی کہ جی داندلی کو روکنے کے لیے افواج پاکستان کی سپائی پولنگ اسٹیشن کے اندر کھڑے ہوں گے اندر یعنی پولنگ بوت میں بھروسہ تھا کہ ایسا ہو اور ہمیں یہ بھی بھروسہ تھا کہ الیکشن کمیشن اپنی پوری تیاری کرے گی کیونکہ وہ آزاد ادارہ بن چکا تھا فنڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا پچاس ارب روپے سے زیادہ ان کا بجٹ تھا پھر مجھے یہ بتائے کہ اتنی ڈسپلنڈ صورتحال بنانے کی کوشش تھی تو پھر الیکشن کے ریزلٹ تین تین دن کے بعد کیوں ہونا ہوسو ہوئے جو وہاں عملہ رہا تھا وہ ایک فارم 45 لکھنے میں تین دن لگا رہا تھا اور یہ ان کے سامنے ہو رہا تھا جو اندر ہو رہے تھے کھڑے ہو رہے پھر یہ شکایت نے کیوں آئیں کہ چھ بجے کے بعد کبھی ایجنٹ کو باہر دیکھا بھی بنا گیا کبھی کہا گیا کہ کونے میں جاگے بیٹھ جاؤ اور کونے میں بیٹھنے کے بعد یہ تین تین دن لگے چھوٹے سے شہروں میں یا دہات کا پہلے ریزلٹ آ جائے شہر کا بعد میں آئے وہاں ایجنٹ کو کیا اجازت تھی کہ موبائل فون پہ ساری ورودات ٹیپ کرے ہاں کہیں نے کہیں آئی ضرور ہے پیش بھی کہی گئی ہے ایک کمیٹی کے اندر کہیں نے کہیں ہے کہ پولنگ بوت کے بوت کے پیچھے کوئی کھڑائے اور تین دن کی بعد کی ریزلٹ کسی کو دو گھنٹے میں پتہ چل جائے کسی کو تین گھنٹے لگے سر آرگنائز داندلی تھی اس کو آپ دے رہے ہیں نام میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں آرگنائز داندلی تھی اکثر سننے میں یہ آیا اکثر سننے میں یہ آیا کہ چھے بجے تک تو سب ٹھیک تھا اصل الیکشن چھے بجے کے بعد ایک کس نے کمال دکھایا دکھانے والوں نے ثبوت سپریم کورٹ میں جائیں عمران خان بھی بھاگتا تھا احتجاج کرتا تھا کنٹینر پہ ہوتا تھا دھرنا دیتا تھا اس ٹرگل پیپرس بات کیوں خاموش ہوگے سننے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ الیکشن پہ اعتماد ٹوڑ گیا میں نے کہا تھا دی جی آئیس پی آر کر رہے ہیں بہترین الیکشن شفاہ فلیکشن ارض کروں میں نے کہا تھا کہ الیکشن پہ اعتماد ٹوڑ گیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس فنڈنگ کی کوئی کمی نہیں ہے تھمب ایمپریشن کو فرینسک ویریفیکیشن کے لیے اعلان کرو کہ مفت میں ہوگا مفت میں انہوں نے بجائے مفت میں ایک ایک ووٹ کے پیسے پہلے چالیس روپے تھے پھر نوے روپے کر دیئے مشکل بنا دیا کہ جی ویریفیکیشن تھم ویریفیکیشن مہنگی کر دو کچھ آئیں گے لوگ کچھ نہیں آئیں گے لوگ اعلان کر دیتے نا کہ فری ہے پرائی ملشن نے بھی کہا تھا عمران خان صاحب نے خود ہی کہا سب کھول دو حل کے تو یہ فرق نہیں پڑتا پھر اس کے بعد چپ کیوں ہو گیا پھر چپ کیوں ہوئے ہیں یہ تھم ایمپریشن کھول دو مفت میں کر دو جس کو پیٹیشن کرنی ہے کرے گا اگر کوئی نہیں کرے گا تو الزام حکومت پہ یا الیکشن کمیشن پہ نہیں آئے گا آئی ایس پی آر پر بھی نہیں آئے گا کھول تو تو صحیح نا پھر اس کے بعد صاف صاحب ہو جائے گی ٹھیک ہے نصر تاریخ ہی تو نائنٹی کا الیکشن آئی جی آئے بنی آپ کو پتا ہے ڈی جی صاحب اس ٹائم اسد دورانی صاحب آپ کو خود پتا ہے انہوں نے ایفی ڈیویڈ دیا اسلم بیگ صاحب ان کے اوپر ایک ڈیسیشن ہوا دو ہزار بارہ کے اندر ایکشن لے گورنمنٹ وقت کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا الیکشن چوری ہوا تھا الیکشن چوری ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کہتی آ رہی اپنی حکومت میں اپنے دور میں ایکشن کیوں نہیں لیا ان سیاستدانوں کے خلاف جنہوں نے پیسے بھی لیے تھے خاموش کیوں ہوا کیوں ہوئے خاموش کمپرومائز کیوں کیا جنابی علی ایرماشر عزقر خان کا کیس فنڈنگ جتنے کروڑ بارہ کروڑ پندرہ کروڑ پندرہ کروڑ مجھے نہیں معلوم کتنے تھے نواز شریف بھی تھا اس میں میں نے کہا پانچ سو لوگ تھے خرشی شاہ نے نواز شریف کے لیے کیا کہا ہم اپنے وزیر آزم جو تھے ہمارے ہم ان کی داری کسی ایسے ادارے کو دے دیں دیکھیں بات سنیں خرشی شاہ صاحب نے کہا یا نہیں کہا ایک سکر بات آئی کورٹ میں بات آئی کورٹ میں مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ سالوں چپ ہو جاتے ہیں پھر اچانک کھول جاتے ہیں سر اس سے آپ کو کیا نہیں آپ کو ڈیٹیل ججمنٹ ملی ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ڈیٹیل ججمنٹ میں کیا تھا کہ حکومت ایکشن لے ان دو بندوں کے خلاف اور ایکشن لے کے ایف آئی اے سے انکوائری کر کے ان کے اوپر کیس داخل کیا جائے کس دو بندوں کے خلاف بابا اسلم بیگ صاحب اور اسد دورانی صاحب ڈی جی آئے سائے تھے انہوں نے کہا کتنے سے آلنگے بعد آیا کیس کے جواب سر تقریباً یہ آیا ہے نائنٹی نائنٹی سکس میں کیس بنا سگر خان کیا تقریباً یہ پندرہ بیس سال لگے اس کو ماشاءاللہ انصاف تو ملا آپ کو ماشاءاللہ انصاف بھی ایسا جو دکھنے میں آئے کہ انصاف ملا سو اب آپ کی گورنمنٹ میں ملا آپ کے دور میں ملا صدر آپ کا پرائیم منسٹر آپ کا جیرمین آپ کا اسپیکر آپ کا سب کچھ آپ کا دیکھو جناب ہم نے کیس داخل کیا اس کی تو آپ بات کریں گے نہیں ہم نے کورٹ سے استدعہ کی اس کی تو آپ بات کریں گے نہیں ہم ریفرنس بھیجیں گے کہ ظلفکار علی بھٹو کی فانسی پر کچھ کورٹ بولے اس کا آپ بولیں گے نہیں لیکن کورٹ کے فیصلوں پہ عمل نہیں آؤ اس کے پر آپ بول رہے ہیں سر عمل تو ہونا چاہیے تھا نہیں عمل تو ہونا چاہیے لیکن سب ایک شکر سبب کیا تھا رکاوٹ کیا تھا کون رکاوٹ تھا ارے بابا سنو دوسری اسلام بیگ صاحب اسرد دورانی صاحب کورٹ کسی کو کیا جیل نہیں بیٹھ سکتی تھی بیٹھ سکتی تھی جب فیصلہ دیا کورٹ نے تو حکومت پہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی حکومت ڈر گئی نہیں حکومت پر ڈالنے کی کیا ضرورت تھی سر حکومت وقت کی ہوتی ہے نا ارے دیکھو کورٹ کسی کو گرفتار کر سکتی ہے میں انہیں انکار نہیں کر سکتا جسٹیفکیشن نہیں ہے پھر میں کورٹ کی بات جو نہ کروں جسٹیفکیشن نہیں ہے کیوں نہ کروں جسٹیفکیشن نہیں ہے آپ کو انصاف بلا جب کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ گناہگار ہے یہ دوشی ہے انہوں نے کیا ایسا غلط ایسے انہوں نے کہیا سب کچھ کیا تو کورٹ خود بھی اس کو سنٹنس کر سکتی تھی why did they not announce the sentence انہوں نے سزا جذب announce کیوں نہیں کی صحیح ہاں سزا نہیں دی انہوں نے آپ کو دیا کیس تو ہم نے داخل کیا تھا نہیں صرف نہیں کیس ہم نے داخل کیا تھا کیس کس نے بھی داخل کیا نیب نے کیا نواز صدی کو سزا ہوئی نہ حکومت نے داخل کیا پارٹیوں نے داخل کیا اس نے داخل کیا نا ایرمار شلسکر خان روتا رہا ساری عمر کہتا رہا ساری عمر کیس داخل ہوا کورٹ نے ان کو گناہگار ثابت کیا تو announce کیوں نہیں کیا سزا آنا اس کیوں نہیں کی سر آپ اس کو blame court کے اوپر کیوں نہ کریں blame جو court پہ کیوں نہ کریں اپنی کمزوری کیوں نہیں میں نہیں میں نہیں مانتا اس چیز کو court کہاں تھی جب اس نے جنرل مشرب کو کہہ جائے کہ تین سال تمہیں حکومت کرنے کی اجادت دے نہیں کرو نا پھر ایسے ایسی باتیں نہیں کریں نا آپ court کیوں کہہ رہی تھی کہ جب مجھ سے زبدت سی ہم سے فیصلہ لیے آگیا بھٹو صاحب کو فاسی دینے کا تو یہ بھی blame ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ court اس وقت چھپ کیوں ہو جاتی سر خاموشی آپ کی آپ نے دوسری ایک چیز کی سب سے پہلے اور سب سے آخری محترمہ صاحب کی قتل کا آپ کے پاس وکیل نہیں تھا ان کے کیس کے لیے آپ کے پاس دوسرے لوگوں کے لیے وکیل تھا ایکٹیو نظر آتی تھی اس ٹائم تو بہت ایکٹیو نظر آتی تھی اس کے بعد آپ بھول گئے اپنی گورنمنٹ میں یہ بھی سندھ کے لوگ آپ سے پوچھنا جاتا دوسری بات میں نہیں سمجھتا کہ سندھ کے لوگ ایسے پوچھتے اگر سندھ کے لوگ ایسے پوچھتے ہوتے وہ نہیں دیکھنا چاہتے قاتلوں کو فاسی پر لٹکتا ہوا نہیں محترمہ کے نہیں میں سمجھتا ہوں پھر جیوڑی شریف کا نام لینے پر میں مجبور ہوں ہر جیوڑی شریف پہ کیوں نہیں آپ ذمہ دار نہیں سر بات سنیں بریک کے بات داتا ہوں سر بریک کے بات داتا ہوں بریک کے بات داتا ہوں نصار آمند خوڑو صاحب ہمارے ساتھ ہیں ہاں خوڑو صاحب آپ جواب دیں گے سر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے عوام نے پیپلز پارٹی کو دوشی بنایا ہے بینظی صاحبہ کے قتل میں یا اس کے قتل کا کیس جو تھا اس کو پیروید نہ کرنے پر پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانہ اگر بنائے وہاں ہوتا تو پھر کم از کم الیکشنز کے ریزلٹ کچھ اور بتاتے ہیں بینظی بھٹو صاحب کا قتل پاکستان کا ایک بہت بڑا ثانیہ ہے اور رہے گا اس طرح سے دنیا میں اور بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں کینیڈی کا دیکھ لو اندرہ گاندی کا دیکھ لو کسی اور کا دیکھ لو شیخ مجیب کا دیکھ لو کسی اور کا دیکھ لو سب کچھ بہت بڑے بڑے خود بھٹو صاحب کا بھی بھٹو صاحب کے لیے پہ تو کہتا ہے جیوڈیشل مائڈر ہو گیا ہم نے پیروی کی لیکن مایوسی پھر بھی ہوئی کہ جنہوں لوگوں نے کنفیس کیا ان لوگوں کو کھوٹ نے چھوڑ دیا جن پیلیش حافیصروں کو ذمہ دار ٹھرایا گیا کہ جیوڈیشل مائڈر جیوڈیشل مائڈر انہوں نے صفائی کی اور یہ کیا پتہ نہیں کیا وہ بھی اپنے اپنے عہدوں پر برقرار اور آزادی کے ساتھ کھوم رہے ہیں کھوٹ نے جو فیصلہ کیا وہ واضح شاید نہیں تھا اور اس نے تو چیرمن صاحب نے بھی بول دیا کہ میں بھی دیکھنے کیا تھا کہ ماحول کیا ہے کھوٹ کا اس لحاؤں سے اس سے زیادہ کیا میں بولوں سر تاریخ گواہ رہے گی کہ بھٹو خاندان کو انصاف نہیں ملا ٹھیک ہے اللہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بھٹو خاندان کو انصاف نہیں ملا تو غریب لوگوں کو کس طرح انصاف اس ملک کے اندر ملے گا میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں آج بھی چیف جسٹ صاحب کا بیان پڑھی لیا نا آپ نے اپنی سپریم اپنی سپریم جوڈیشری پر اور دوسری جوڈیشری پر وہ ناہلی کا لقب لگا رہے ہیں لاکھوں کیسٹ پینڈنگ اور خود چیف جسٹس اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر چیف جسٹس بھی تین سال تو رہے تھے نا ٹائم ٹیبل بھی بنا سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی بنی ان کا ادارے کو آزاد بھی کیا گیا ججوں کی مقروری کیا فیصلہ بھی ہو چکا سب کچھ ہو چکا تو پھر اب تو بال تو جوڈیشری کے کورٹ میں ایماندارم بٹائیں سینئر رہنمائے آپ سیاست کی یہ ساری زندگی کیا اس ملک کے اندر وہ لوگ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں سیاستدان بھی اس ملک میں غلطیوں سے سبق سیکھا ہے دونوں نے سبق سیکھتے نہیں تو پھر تہرک میں کیوں آتے ہیں پھر موطرمہ فاطمہ جناں کیوں نکلتی پھر نیگا بیگم نصرد بھٹو کیوں نکلتی پھر بیندی بھٹو شہید کیوں نکلتی پھر کل سمنواز کیوں نکلتی پھر یہ سارے واقعات جو ہوئے ہیں ایم آر ڈی کیوں ہوتی ای آر ڈی کیوں ہوتی ہے ای آر ڈی کیوں ہوتی ہے یہ سارے کچھ غلطیوں کو احساس کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے سی او ڈی کے بعد آپ نے معاہدہ کیا بہت بڑا معاہدہ کیا بی بی صاحبہ نے نواز شریف صاحب نے بہت ہی معاہدہ کیا اس معاہدے کو سب سے زیادہ نقصان دونوں پارٹیوں نے دیا نہیں سر کانسٹوٹیشنل کورٹ بنی میں ارز کروں میں ارز کرلوں ای آر ڈی بنانے والے میں ہم تھے نواز شریف خود نہیں تھے کل سمنواز صاحبہ تھی ای آر ڈی پر سی او ڈی پر سگنیچرز ہوئے ای آر ڈی کو توڑنے کا میں الزام نواز شریف صاحب پر لگاتا ہوں کہ انہوں نے ای پی ڈی ایم بنائی ظاہر بات ہے ہاں ای آر ڈی کو چھوڑ کے یعنی ای آر ڈی کو بہت کمزور ڈیکلیئر کر کے انہوں نے ای پی ڈی ایم بنانے کی بات کی ای آر ڈی اس وقت سے تتر بتر ہو گئی سی او ڈی میں ہم نے کچھ چلنے کی کوشش کی جب دوزار آٹھ میں میں موقع ملا وکٹمائزیشن نہ کرنا سازشیں نہ کرنا حکومتوں کے گورنر راج لگا دیا آپ نے پنجاب گورنر راج لگا تھا انہوں نے ایک تحریک چلا دی ججوں کے ساتھ آپ نے کہا تھا ہم ایک دوسرے کی گورنمنٹ کو منڈیٹ کو ریسپیکٹ کریں گے لیکن ہم نے پھر ان ججوں کو جیوڈیشری کو ریسٹور بھی لیا ہر کی آپ نے گورنر راج بھی لگا کیا نا گورنر راج کانسٹیٹوشنل نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے سر پسند تو نہیں کیا جاتا السٹرہ کانسٹیٹوشنل نہیں ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں صحیح لگایا آپ نے اس کے محرکات دیکھ لیں اس کے کوئی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں اس کے بعد بات کر سکتے ہیں سر عمران خان تو آ جایا ٹھیک ہے بعد میں آ کس طرح آیا کس طرح نہیں وہ اس کوئی ڈیٹیل میں نہیں آتے ہیں آتے ہیں اس کے اوپر سوال آتے ہیں پیپلز پارٹی آن نون لیک نواز شریف کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے کس بارے میں سیاسی اسٹرگل میں کوئی ایگریمنٹ پہ کوئی اعتماد پہ سیاسی اسٹرگل کے حوالے سے کوئی اعتماد کیا جا سکتا ہے بھئی بڑے آدمی ہمیشہ شارٹ ٹرم میمری لاز کا شکار ہو جاتا ہے نواز شریف صاحب اپنے حکومت میں کچھ اور تھے اور حکومت سے نکالے گئے تو کچھ اور تھے سر آج آسفلی زرداری صاحب کے جتنے کیسز آج چل رہے ہیں یہ نواز شریف کے کیسز ہیں پیپلس پارٹی کو جتنی تکلیف دی ان کے کارکن کو دی وہ نواز شریف نے دی الیکشن کے دوران بھی آپ اس کو لے کے آئے الیکشن بھی لڑوایا ابھی دوبارہ اس کا دور ہے آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے پھر بھی آپ لوگوں کو تکلیف دی پھر الیکشن ہوئی الیکشن ہی اس کے بعد آپ نے کہا کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ پریزیڈنٹ لائیں گے پھر بھی آپ نے کھڑا آج آپ ان کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں آج سے ولی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب سے مل کے میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں اپوزیشن کا تو میں ہمیں پہلے کہا تھا اپوزیشن کے ساتھ ہم نہیں ہیں ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم حکومت کی اپوزیشن کریں گے سب سے پہلی جماعت پیپلس پارٹی تھی جس نے کھلا کھلا کہا تھا کہ ہم اپوزیشن کریں گے یہ بات میں آئے سر کہتے ہیں آپ پوزیشن کو کمزور کرنے والے آپ ہیں کمزور کرنے والے میں ہوں یا عمران خان تھا یا نواز شریف یا شہباز شریف تھا وہ اپنے جگہ پہ بات سنے بیندیر صاحب آرے مخالفوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر الائنس بنائے تھے کیا بیندیر صاحبہ کو پتہ نہیں تھا کہ نواز شریف کے زمانے سے کیے ہوئے کیسز ہیں پھر بھی سی اوڈی کیوں کیا تھا ٹھیک ہے وہ کیا بات تھی ملک میں کس قسم کی جمہوریت یا کس قسم کی حکومت تھی جنرل مشرف بیندیر صاحبہ نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ جب غیر جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو ہماری ملک کی کھیتی باڑی ان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے زہر کے گھوٹ پہنکر بھی میں جوائنٹ اپوزیشن کرنے کے ہامی تھی اسی وجہ سے وہ ایمار ڈی بھی بنی جی ڈی اے بھی بنی اے آر ڈی بھی بنی اور یہ سب بنا اس وجہ سے کہ ہاں ہم اپنی حکومت یا اپنا ملک اپنے ہاتھ میں لے لیں جو لوگوں کے ہاتھ میں جانا چاہیے کسی اور غیر جمہوری قوت کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے یہ تصور تھا بیندیر صاحبہ کا جس کی وجہ سے وہ ملتی رہتی تھی اور نواز شریف کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا نواز شریف کے ساتھ ہاتھ کب ملایا دوہزار کے بعد آصف علی زداری صاحب کو گرفتار کب گیا گیا چھانوے میں چار سال پانچ سال دس سال جنرل مشرف کے آخری دنوں تک زداری صاحب جیل میں رہے لیکن وہاں سی او ڈی بنا وہاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہم یہ اس کو آپ تصور کو ذرا بہتر سمجھیں تو وہ بہتر بات ہے ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے سیاسی پارٹیوں نے سازشیں کر کے ایک دوسرے کے پیر کاٹنے کی کوشش کیے اور پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کیا ہے آئندہ ہم نہیں کریں گے ہم نے پانچ سال اسی وجہ سے گزارے کہ کسی او ڈی میں بھی کچھ لکھا ہوا تھا سر آپ نے مانا کہ ہم سیاستدانوں بھی جمہوریت کو کمزور کیا ہے جنرلوں نے تو کیا ہی کیا ہے انہوں نے اپنے آئین کو توڑ کر جنہوں نے حکومت کی کرے جمہوریت پر شب خون مارا آج مجھے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جب نواز شریف یہاں آیا میمو گیٹ سکینڈل میں چلا گیا کس کے کہنے پہ گیا کون میمو گیٹ سکینڈل میں چلا گیا زرداری صاحب نواز شریف زرداری صاحب کے خلاف چلا گیا نہیں سیکھا نا ماضی سے ابھی تک وہ ذہن میں ہے نا چیزیں نواز شریف نہیں بھولتے نا تو میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں حکومت میں کچھ اور ہوتے ہیں اپوزیشن میں کچھ اور ہوتے ہیں میں نے تو یہ کہا نا آج کون سی مجبوری آپ کو ساتھ ملائے ہوئے کس مجبوری کی بات کہتا ہے شہباز شریف گرفتار ہوتے ہیں سب سے زیادہ آواز پیپلس پارٹی کی قیادت اٹھاتی ہے کہتی ہے یہ غلط ہوا پوری دنیا کے اندر غلط میسیج گیا یہ وہی شہباز شریف ہے جو کہتا تھا آصف زرداری صاحب کا پیڑ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا ٹھیک ہے پھر بھی ہماری فراست دیکھو فراست یا خوف ہے کس چیز کا خوف ہے آج وہ گرفتار کل آپ کی قیادت گرفتار آپ کی قیادت کے لیے یہ کیا بات کر رہے ہیں کیسز شہباز شریف جب اس پوزیشن میں آئے گا تب کرے گا دیکھیں گے سر عمران خان جو کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا عمران خان اپنے لوگوں کی تو باتیں بتائے دوسروں کی باتیں کر رہا ہے اپنے اپنے جو عریب قریب بیٹھے ہوئے جو ناہل ترین بیٹھے ہوئے یا دوسرے بیٹھے ہوئے جن کی بلک سے باہر کی ملکتیں ہیں ذرا اپنا بھی اصاب کتاب تو کرے نا یہ جنرل مشرف کی طرح نہ کرے کہ احتساب ہوگا ورٹیکل ہوگا ہاریزانٹل ہوگا لیکن حاضر سروس پر نہیں ہوگا اپنے حکومت کے لوگوں کی باتیں بھی کھولنی شروع کرے خود سے تمہیں مانیں گے عمران خان اپنی زیادہ بول نہیں سکتا ابھی وہ بہت کچھ آنے والا ہے عمران خان کے پچاس دن میں لوگوں نے سب کچھ بھگت لیا جو بھگت نہ رہا مہنگائی ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا عمران خان کی تعریف کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے آپ تعریف کریں اس کی آرے بھئی کیا بات کر رہا ہے عمران خان کہہ رہا ہے میں ترقیاتی بجٹ میں کٹ ہوتی کر رہا ہوں پانچ سو ارب روپے کی ترقیاتی فنڈ میں ترقیاتی بجٹ میں کٹ ہوتی کر دی نوکریوں میں نہیں کیا کسی اور میں نہیں کیا ترقیاتی فنڈ میں یہ اس کی سوچ ہے پچاس لاکھ گھر دوں گا مست میں نہیں دے رہا پیسوں سے لے رہا ہے کیا کہا ہے آج میڈل کلاس کے لیے گھر بنا رہا ہوں غریب کے لیے نہیں جو بے گھر ہیں بے گھر بے گھر جو چھتوں پر چھت نہیں ہیں جن کے اوپر ان کے لیے نہیں بنا رہا میڈل کلاس کے لیے کرنا ہے سر آپ نے دس سال میں اتنا بڑا پروجیکٹ دیا سندھ کو بریک کے بعد دھاؤں بریک کا ٹائم کمرشل بریک ہے نسار آمند کھوڑو سا میرے ساتھ ہے امران خان پچاس لاکھ گھر پیپلز پارٹی میں دس سال میں کچھ بھی نہیں دیا ایسا بڑا پروجیکٹ امران خان نے صرف بیان دیا ہے بنے گا نہیں پریکٹیکل آپ کو نہیں لگ رہا ہے دیکھیں بات سنیں یہ ہو رہا ہے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پر گھروں کی بات ہوگی انہوں نے خود ہی کہا تاکہ متوسط طبقے کے لیے گھر بن رہے ہیں ان کو آسان قسطوں پر دیے جائیں گے مفت میں نہیں دیے جائیں گے یہاں ایشو ہے ان غریب لوگوں کا جو چھت کے بغیر ہیں جگی بنا کے بیٹھے ہوئے بات ہے ان کی زندگی کو بہتر کرنے کی جو تھوڑا بہت ایفلنٹ کلاس ہے وہ تو کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے ہاؤنس بیلڈنگ فیننس کا آپریشن میں مدد کر سکتی ہے سب کچھ کر سکتی ہے تو پھر یہ ڈراما رچانے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف یہ کہتا ہوں عمران کھان کے لیے کہ عمران کھان نے ان پچاس دنوں میں کوئی ریلیف نہیں دیا میں نے پہلے کہا ساڑھے چار سو عرب روپے کی کٹو تھی ڈیولپنٹ فنڈم میں پی ایس ڈی پی میں گیس ہر ایک استعمال کرتا ہے بجلی اب اگر ڈالر کی قیمت بڑھ گئی تو کیا تیل کا ایمپورٹ بل بڑھے گا اگر تیل کا ایمپورٹ بل بڑھے گا تو کیا تیل مہنگا نہیں ہوگا آپ کو ریزر وائرس اتنے میں نہیں ہے چھکے جی سی این جی پیٹرول کے لیٹر کے برابر ایک کلو گرام ٹھیک ہے ہاری ایٹی پرسنٹ آبادی ایٹی پرسنٹ سیلف ایمپوریڈ فرٹلائزر پر جو سبسیڈی دی تھی وہ بڑھا کر دی ٹیکسیشن جو ایک بوری تیئیس روپے کی تیئیس سو روپے کی مل رہی تھی آج وہ تیئیس سو روپے کی مل رہی ہے مارکٹ پر کنٹرول ویسے ہی نہیں مارکٹ پر پر پرائس کیا ملیں گی کیا نہیں ملیں گی وہ آپ کو پتا ہے ٹیک ہے رونے کا سامان ضرور اس نے دیا ہے ہسنے کے دن چھین لیے ریلیف کوئی نہیں دیا اور پھر یہ آپ کے کرزے کی بات نواز شریف نے پیپلز پارٹی پر الزام لگا دیا کہ تھی انہوں نے ملک کی حالت خراب کر دی تھی عمران خان نے نواز شریف کے اوپر لگا دیا بات تو وہی ہے زبان تو وہی ہے ڈائیلاگ تو وہی ہے کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے ہمیں بس یہ ہے بھئی کیا طریق انصاف کے پاس وہ تینک ٹینک نہیں تھا کیا ان کے پاس وہ کوئی گروپ نہیں تھا جو بول سکتا تھا سوچ سکتا تھا کیا پاکستان کی معیشت کو اس وقت ان کو کوئی پتا نہیں تھا کیا وہ پلان خود نہیں بنا سکتے تھے اب آکے سوچ رہے ہیں کہ جی ہوں آئی ایم ایف کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں اگر آئی ایم ایف کا علاوہ کوئی چارہ نہیں تو پھر اسد عمر صاحب شاید عمران خان کو مجبور کریں کہ وہ خود کچھ ہی کر لے سر آپ بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں گئے ہم بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے انہوں نے کیوں کہا کہ ہم جائیں گے نہیں بات یہ ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہو سکتا ہے اپشن ہو یہی ہو نہ ہو لیکن کچھ سال تک تو آئی ایم ایف کا ذکر نہیں ہوا چپ چاپ پر شاید سر بہران کی طرف جا رہے ہیں ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں سیاسی پارٹیاں آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لوگ جن کے اوپر کیسز ہیں نیب کی اندر ہیں ریفرنسز ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں وزراء ہیں آپ کے لوگوں کے اوپر کیسز ہو رہا ہے سیاسی ٹکراؤ ملک کے اندر ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ جی نیب اگر میرے کنٹرول میں ہوتا تو آج پچاس آدمی تو گرفتار ہوئے ہوئے ہوتے یعنی ان کی شاید خواہش دی ہے میں نے بھی یہ کہا کہ اگر نیب اگر آزاد ادارہ ہے اگر آزاد ادارہ ہے تو عمران خان کو کیا پڑی تھی نیب چیرمن کے ساتھ ملنے کی مل کر انہوں نے نیب پر کریڈیبلیٹی پر انہوں نے سوال اٹھوا دیا نیب چیرمن جائے کے پرائیمر صاحب کو ملا اس کے بعد تیزی آگئی میں کیا سمجھوں گا سر آپ تو نیب کا چیرمن اپنا لگواتے تھے لیڈر آف دا ہاؤس لیڈر آف دا آپ پوزیشن مل کے وہ بھی احسام نہیں ہوتا تھا آپ نے خود سی او ڈی کی بات کی یہ ساری باتیں نیب کا چیرمن ہو الیکشن کمیشن ہو یہ ساری باتیں اٹھارویں ترمیم میں یہ فیصلہ ہوا کہ آپ پوزیشن اور حکومت مل کر کنسنسز کینڈیڈیٹ پیش کرے جس پر دونوں کا اعتماد رہے اور اس کو آزادانہ کام کرنے دیا جائے سیکھ کرنے سر یہ اٹھارویں ترمیم کے بعد ہوا پہلے نہیں تھا ہے نہیں تھا ہے آف کورس ٹھیک ہے جی الیکشن کمیشن بھی اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں جو پہلے صورتحال تھی اس سے نکلنے کے لیے اٹھارویں ترمیم نے کوئی راستہ دیا سر مجھے یہ بتائیں آپ ایٹین تھامینٹمنٹ کے بعد کی جیسے کیر ٹیک اپ پرائیمنٹ شر ٹھیک ہے لیڈر آف دا ہاؤس لیڈر آف دا اپوزیشن ایک سیٹ اپ بناتا ہے نگرانس سیٹ اپ اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں آپ کو خود پتا ہے آپ خود ہی یہ خود ترمیم لے کر آئے ایٹین تھامینٹمنٹ کی سب کچھ کیا نیب چیئرمن بھی لارہے ہیں الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن ہے پھر بھی وہ آزاد شفاف الیکشن نہیں کروا دے کسی نہ کسی پارٹی سے ان کا ٹلٹ ہوتا ہے آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے باتوں سے لگ کیا رہا ہے یعنی آپ ناکام گئے دیکھیں ماں سنے صحیح ترمیم نہیں تھی صحیح ترمیم کی بات ہی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں انٹرفیرنس ان انفلوینس کس کا کھل کے بات کریں ڈرتے کیوں ہیں کس سے ڈرتے ہیں میں کب ڈر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں نا آپ نے ابھی خود کہا یار کوئی کسی کے پاس ثبوت ہے تو ساتھ لیا ہے میں آپ نے خود کہا دیکھے ٹھیک ہے جی تو میں کیا بول رہا ہوں ابھی اس کے جواب میں کیا بولا کہ یہ شام کے چھے بچے کے بعد الیکشن کیوں ہوئی دن کو ہونی چاہیے تھی الیکشن پالی میں نہیں کمیٹی بنا دی انہوں نے عمران خان نے کمیشن بننا چاہیے اسے کیا فرق پڑتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اسے کیا فرق پڑتا ہے میرا مطالبہ وہی ہے کہ فنگر ویریفیکیشن تھم ایمپریشن کی فرانسک ویریفیکیشن موت میں کرنے کا اعلان کیا جا آپ پوزیشن لگاتی ہے آپ کے اوپر الزامات یہاں جی ڈی اے تحریک انصاف کچھ اور لوگ پیپلز پارٹی نے جو ہے نا داندلی کروائی پھر میں ان سے سوال کرتا ہوں گر پیپلز پارٹی نے داندلی کرائی تو نصار خوڑو صاحب کیسے آر گئے میں میرا نامنیشن پر بیٹی بھی آپ ہی ہیں نا سر اور تو کچھ بھی نہیں ہے نا پھر میں ان کو کہتا ہوں وہ کیسے آر گئے پھار سکتے ہیں کمال کس کا تھا جس کا بھی ہو ہروایا گیا دیکھیں سوچی سمجھی سازیس کے طے اس کا جواب نہ دوں تو بہتر ہے عمران خان آپوزیشن کی سپورڈ کے بغیر سپورڈ سے مراد یہ ہے کہ اتنا زیادہ پریشر اس کو نہیں ڈالا جائے اتنا نہیں کیا جائے تو وہ پانچ سال نکال لیں کیونکہ خرشی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم نے پریشر دیا اگر ہم نے ایسی کوئی حکومت گئی تو ایک خطرناک صورتحال ہوتی جائے گی لگ رہا ہے آپ کو سسٹم گیا تو یہ تو اس وقت بھی ہم کہتے تھے جب عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے تھے اور ہم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں اشارے کے انتظار میں ہوں ہم کہہ رہے تھے کہ ہم باہر نہیں نکلیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر ہی بیٹھیں گے عمران خان فون کے انتظار میں تھا اور ادھر چلے گئے ہم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے رہے یہ تو اس وقت بھی تھا مشکل سے یہ دس سال پورے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کو پانچ سال ایک پانچ سال دوسرے ہم چاہیں گے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ پورا ٹرم کرے عمران خان صاحب کی غلطیاں اس کے کام آئیں گی یا اس کے کام نہیں آئیں گے اس کی سیاست سے کیا لگ رہا ہے اس کی سیاست سے کیا لگ رہا ہے اس کے ڈیسیشن سے کیا لگ رہا ہے ترزے حکمرانی سے کیا لگ رہا ہے دیکھیں جینا پچاس دن میں تو یہ تھا کہ شاید ابھی سہی گو عمران گو کے نعرے لگنے شروع جائیں گے یا ہو گئے ہیں ٹی پلس پارڈی لگائے گی گو عمران گو کے نعرے کیوں نہیں لگائے گی احتجاج کرے گی کرنے کو آئے گا عوام کے ساتھ سہولت نہیں ہوگی تو ضرور کرے گی دو مہینے کے اندر عوام کے ساتھ وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا ہو کل میں نے کہیں کہا پہلے تو کفن اتارا جاتا تھا اب تو اور بھی کچھ ہو رہا ہے سیچویشن اس طرف جا رہی ہے یہ غلط میسیج نہیں جا رہا جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کے لیے بات جمہوریت کی کہاں آئی بات جمہوریت الگ سی چیز ہے حکومت کرنے کا طریقہ الگ سی چیز ہوتی ہے لوگ تو سیاستدانوں کو ٹارگیٹ کریں گے نا سیاستدان ہے نا جو سیاستدان نہیں تھے تب بھی لوگ ٹارگیٹ کرتے تھے نا ان کو پھر تا عمران نواز شریف کو بھی آپ سیاستدان نہیں سمجھتے تھے نہیں جنابی علی میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ابھی شاستدان الیکٹڈ لوگ ہیں وہاں بیٹے ہوئے ہاں ان کو کیا جائے گا تنقید کا نشانہ بنا جائے گا کیونکہ انہوں نے حکومت کرنے کا طریقہ اور پالیسیاں اور جب غیر جمہوری ہوتے تھے تب بھی لوگ یہی شکایت کرتے تھے بات تو ہے شکایت ختم کریں عوام کے بہتری کے لیے سوچیں ان کی مدد کو آئیں امید عوام کو نمائندوں سے یہ ہوتی ہے کہ ریلیف دیا جائے گا محرومیاں ختم کی جائیں گی جو بلو پاورٹی لائن لوگ ہیں ان کی کچھ لیے کچھ اس کے لیے داد رسی کی جائے گی یہ عوام توقعات پیپلز پارٹی کے پاس سٹریٹ پاور ہے آج بھی سٹریٹ پاور پیپلز پارٹی حکتی نہیں ہے حکتی نہیں ہے کمپرومائزز کیے ہیں نہیں کمپرومائزز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو سورچشن آئے گی تو اس میں ہم اپنا رول ادا کریں گے پہلے تھی غیر جمہوری قوتیں پہلے ہوتی تھی غیر جمہوری قوتیں اور ان کا رییکشن تھا جو اللہ کو کوئی بھول نہیں سکتا انہوں نے سیاستان کے ساتھ سیاست کے ساتھ کیا کیا اور اس نے پبلک نمہندے کی زندگی ختم کر دی یہ اس سے زیادہ بھونچال عوام میں نہیں تھا تب ہی آپ کو احساس ہوا کہ پیپلز پارٹی کا اسٹریٹ پاور تھا پھر اس کے بعد ہوئی کمزور شیاسی حکومتیں تین سال دو سال انیس مہینے بیس مہینے پھر ہوا مشرف کچھ نہ کچھ ریزیسن دکھایا گیا اب یہ ہماری ہے سیاسی جمعات زیاہ کے دور میں پیپلز پارٹی کا کارکن کوڑے کھاتا تھا جیل میں جاتا تھا خوشی سے جاتا تھا پرویز مشرف کے دور میں ہم نے جیل میں جاتے ہوئے کوڑے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا آج کا کارکن پیپلز پارٹی کا روڈ پہ نکل آئے گا یہ بھی مجھے نظر نہیں آرہا یہ ایسے وقت سے پہلے کی بات ہے مشرف کے زمانے میں جیل ویل تھوڑا بہت تھا تھوڑا بہت تھوڑا بہت تھا ویسے تھا ہی نہیں کوڑے تو تھے ہی نہیں کیونکہ وہ بگل میں دو کتے رکھے آپ کو لبرل کہہ رہا تھا زیاہ لکھ تو مذہب کی آڑ لے کر یہ سارا کچھ کر رہا تھا اس کے لیے تو سیاسی جمعاتیں غیر مذہبی تھی مشرف کے زمانے میں یہ نہیں تھا وہ اپنے آپ کو لبرل کہتا تھا دوسری طرف سے پھلان کو سپورٹ کر رہا تھا ہم یومیں مئی مناتے تھے تو کراچی میں کرفیو لگ جاتا تھا اور اسلامی مذہبی جمعاتیں اگر کرتی تھی تو تین تین دن تک ان کے جلسے ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں آج بھی ہوتے ہوں گے کسی اور شکل میں آج بھی ہوتے ہوں گے ایماندارن بتائیں آخری سینئر رہنمائے ہیں بی بی صاحب ہاتھ ساتھ دور گزارا ہے آج جو دو ہزارہ اٹھارہ کا الیکشن تھا وہ بھٹو فیکٹر کی وجہ سے ووٹ ملا یا گووننس فیکٹر کی وجہ سے ملا سندھ کی کار کر دکھئے گا بھٹو فیکٹر کو کبھی بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے سر میں نہیں کر رہا میں سوال کر رہا میں نے آپ سے کہا بھٹو فیکٹر کبھی بھی اگنور نہیں ہو سکتا یہی سوال ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی اسی کے ساتھ ایک زبردست بات کی کہ بھٹو فیکٹر اور دوسری بات ہے ملکی سیاست ٹکرا ہونی جمہوریت ہونی چاہیے پارلمنٹ ہونی چاہیے اور وکٹمائز نہیں کیا جائے ٹیپلیس پارٹی کی دوسری جماعتوں کی سب کی یہ کانٹریبیوشن ہے سسٹم چلتا رہے جمہوریت چلتی رہے لیکن کراس تا بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی سلیکٹیو نہیں کسی کو ٹارگٹ اتنے بڑے بات ہیں اتنی بڑی باتیں گراؤنڈ وے تکلیف مشکلات غریب لوگوں کے لیے پریشانیاں جنہوں نے ووڈ دیا جنہوں نے نہیں دیا سب کے لیے میڈل کلاک پس رہا ہے پستہ ہی پستہ جلارہ رہا ہے مہنگائی اپنے اروج پیسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ